بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج میں آپ کے لئے دہی سے بنی بھنڈیو کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی سب سے پہلے بھنڈیو کو اچھی طرح سے دھو کر اسے ڈرائے کر کر ایک ایک انچ کا میں نے کٹنگ کر لیا ہے پھنڈیو کو خوش کر کے کٹنگ کرنا ہے اور ایک کلو ہی میں نے یہاں پر پیاز لیا اور اس میں سے ایک چھوٹا درمیانے سائز کا پیاز کٹنگ کر کے میں نے باریک الگ رکھ لیا اور دس سے پندہ ہری مرچیں دو ادر ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپشنل ہے ویسے یہ دھئی میں ریڈی ہوتی ہیں اور ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون زیرہ اور دس سے بارہ سابت گول مرچیں اس کی ہم نے بیجلہ کر کر رکھ لیا فور ٹیبل سپون یہاں پہ دہی ہم یوز کریں گے یہ ریسپی بہت سمپل اور بہت لذیذ ہے آپ صرف اس میں یہی تین مسالے حلدی گرم سفید زیرہ اور سابت گول مرچ شامل ہوتی ہے اب ہم نے ون ایڈ ہاف کپ آئل لیا اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے اس میں میں نے جو پیاز درمیانے سائز کی باری کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ ڈال کر اس کو براؤن کرنا ہے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی کے اپنے مسالے ایڈ کریں گے اس طرح سے جب لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے حلدی زیرہ اور سابت گول مرچ سابت گول مرچ کٹنگ کر کے اس کے بیچ میں نے سیپرٹ کر لیا ہے دس سے پندہ عدد ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے دس سے پندہ عدد کافی ہیں اس کے بعد اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا ایڈ کیا آپ حضب ضرورت نمک جتنا بسند کریں اتنا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں بھنڈیاں پیاز چمارٹر اور یعنی کہ جتنی بھی ہم نے ابھی چیزیں کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی ساری کی ساری اس میں شامل کر لیں گے اسی طرح سے کوئی بھنڈیوں کو فرائے نہیں کرنا سیپریٹ لی نہ پیاز کو فرائے کرنا ہے بس اس طرح سے سب کچھ اکٹھا ملا دیں گے اور کہ آپ شامل کریں گے باٹی مارٹر شامل کیا یہ ٹی مارٹر اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو شامل کریں اور اس کے بعد ہریمچ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ہم نے اس میں فور ٹیبل سپون ہم نے جو دہی لی تھی وہ شامل کر دینی ہے اور اس کو دوبارہ اچھی طرح سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھتے ہیں بس پندرہ سے بیس منٹ دم پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ بھنڈی کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے بھنڈی اگر سوفٹ ہو گئی ہے تو بھنڈی ریڈی ہے ہمارے گھر میں چونکہ پیاس زیادہ پسند کی جاتی ہے اس لئے میں نے ذرا اس کو اس میں پیاس زیادہ ڈالے تھے اور تھوڑی موٹی موٹی بنائی تھی نہ اس میں لے سوگی اور بھنڈی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بھنڈی